کہ آج پانچھین پریس کانکرنز میں آپ نے نوازشیر کی وطن واپسی کی نبیت سنائی ہے کوئی حکمی تاریخ کیوں نہیں دے لیے دوسری سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نوازشیر پاککوار اپنکوں کے سامنے سینہ سفر ہو کے کھڑا ہو گیا نوازشیر صاحب اگر وہاں پہ کھڑے ہو سکتے تھو تو پاکستان سے کیوں گے اور اتنا لمبا عرصہ وہ باہر میں کیوں گیا آپ کے جذبات کی مجھے قدر ہے مگر آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نو دس مئی کے ملزموں کو کٹیرے میں نہ کھڑا کیا جا سکے ریاست کو انصاف نہ مل سکے اپنے پر حملہ ہونے پر ہونے کے باوجود بھی تو نوازشریف کو انصاف کہاں سے ملے گا یہ آپ کا جواب ہے دوسرا میں آپ سے یہ ارز کروں کہ نوازشریف نے ہمیشہ ووٹ کو عزت دو آئین قانون کی بالہ دستی کے لیے آج پہلی دفعہ آواز بلند نہیں کی نوازشریف پچھلے تیس سال سے اسی سلوگن کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ کہ آئین قانون کے مطابق اگر پاکستان کو چلایا جائے گا تو پاکستان میں استحقام آ سکتا ہے ورنہ سازشی جو ہیں ورنہ سہولتکار جو ہیں وہ ریاست کو کمزور کرتے رہیں گے آج وہ مقصد جو نوازشریف کا تھا وہ اس وقت پورا ہوتا آپ کو نظر آیا جب اداروں نے یہ کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں جب اداروں نے خود اتصابی کا عمل شروع کیا جب ہماری آواز پر جو سہولتکاری ہم کہتے تھے اس پر اداروں نے ایکشن لینا شروع کیا ہاں ہم آج خواہش یہ ضرور رکھتے ہیں کہ دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی خود اتصابی کریں تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے دیکھیں اگر دو ہزار ستارہ میں یہی سوال آپ کرتے جب نوازشریف کو نکالا گیا تھا اور پینتیس رپے کلو آٹا آج جو ہے وہ ڈیٹھ سو رپے کے قریب پہنچ گیا اس وقت ڈیٹھ سو رپے کلو گھی تھا آج ساڑھے چھے سو کو چھو رہا ہے تو یہ سوال اس وقت کرنے بنتے تھے آج بھی آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ اگر اس وقت ترقی کرتے پاکستان کو بریک نہ کیا جاتا نوازشریف کو نکالا نہ جاتا تو ساڑھے چھے سو رپے کلو گھی لینے پہ میں مجبور نہ ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبائی میں جو نوازشریف بیٹھ کے معاشی اور پاکستان کے اندر مہنگائی کم کرنے کا روڈ میپ جو بنا رہا ہے وہ سازشیوں کو آج بھی تکلیف ہے دوزار ستارہ والے سازشیوں کو تو اس لیے یہ وہ بات کرتے ہیں کہ نوازشریف کیوں پاکستان سے باہر رہے نوازشریف کیوں پاکستان آ رہے ہیں نوازشریف دبائی میں کیا کر رہے ہیں لندن میں کیوں بیٹھے ہیں یہ سوال ان کے لیے ہیں اچھا سر آپ نے نوازشریف کیوں پاکستان کیا کر رہے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ان کے مقدمہ درج نہیں کیا جا ٹیٹ ماں ہوتے ہیں تو گرمی ناکی پہ ہیں تو مقدمہ کون درج کرے گا کون روٹی خلاف کرے گا آپ کس کی طرف پیشار کریں کس کو کہہ رہے ہیں مقدمہ درج کریں دیکھیں بی بی بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ جب حکومت کوئی آتی ہے تو وہ حکومت انتقامی کاروائیوں کے لیے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے حکومتی اثر اور سوک استعمال کرتی ہیں مگر آج یہ اچھا شبون ہے کہ مجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے طاقت کا اختیارات کا استعمال نہیں کر رہی بلکہ اداروں کو جو ازاد ادارے ہیں جن کو یہ اختیار حاصل ہے قانون کے مطابق کہ کوئی عمل کوئی ایسا عمل جو ریاست کے خلاف ہو کوئی ایسا عمل جو قانون کی ضد میں آتا ہو اس کے خلاف وہ ایکشن لے تو ان کو لینا چاہیے جو مجرموں کو اس دن کے مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں تو مرکزی کردار کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں سوال تو یہ جو پلان تیار ہو رہا ہے کبھی لندن کا کھا جاتا ہے میں دبائی پہ آ جاتا ہوں آج کل بڑی بات کی جا رہی ہے ہاں لندن میں دبائی میں ایک پلان تیار ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے جس کو بے گناہ ہوتے ہوئے بار بار نکالا جاتا ہے پاکستان سے اس محسن پاکستان کا جو منصوبہ بندی وہ کر رہے ہیں دبائی میں بیٹھ کے سنو وہ دبائی میں بیٹھ کر بار بار نکالے جانے کے باوجود بھی وہ پاکستان کی معاشی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے روڈ میں بنا رہا ہے اور جو روڈ میں بنا رہا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اس پر تو انگلیاں اٹھاتے ہو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کوئی از خود نوٹس نہیں کہ دو ہزار ستارہ میں ہم سے گلتیاں ہوئیں اقرار کرنے کے باوجود بھی اور جس کو عوام کی خواہش کے برعکس عوام کی مخالفت کے باوجود آٹری ایس بند کرنے کے باوجود دو ہزار اٹھارہ میں لایا گیا اور اس نے جو چند چڑھایا نو دس مئی کو اس کے لیے آج بھی جو ججز گیٹ کھلتے ہیں وہ تو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جو منصوبہ سازی جو روڈ میپ آج بھی بنا رہا ہے اس کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہے فرق ایک موسن پاکستان کا اور پاکستان پر نو دس مئی کو حملہ کرنے والوں کا فرق بازیہ اور جب عوامی نمائندوں کو آپ پھانسی چڑھاتے ہو جب آپ ان کو ہائی جیکر بناتے ہو جب ان کو آپ پاکستان بے دخل کرتے ہو اور وہ بار بار پاکستان آتے ہیں وہ بار بار پاکستان کی ترقی کا روڈ میپ بناتے ہیں وہ پاکستان کو دفاعی لحاظ سے نقابل تسخیر بناتے ہیں وہ پاکستان کے اندر سے دہشتگردی کا خاتمہ کرتے ہیں وہ پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیتے ہیں وہ پاکستان کے اندر تباہ نائی بہران کے حل کے پروجیکٹ لگاتے ہیں ان کو تو باہر نکال کر ان کے مطلق ایک ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں آج جب قوم کو احساس دلایا نہیں ہو گیا بلکہ کچھ سہولت کاروں کی خواہش کے برعکس پھر بھی ہو گیا کہ آج کے حالات سے آج کے بھمر سے پاکستان کو نکالنے کی صلاحیت اللہ کی رحمت کے بعد اگر کسی میں ہے لیڈرشپ میں تو اس کا نام نواز شریف ہے تو ایک نیا کھیل شروع کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف نے دو تہائی اکثریت لے لی تو یہ ایک بہت بڑی دہندلی سے دلائی جائے گی یہ بی فور الیکشن ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنے کی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے جو بڑے سرمایہ دار ہو چکے ہیں جو ہمیشہ چور دروازوں سے اقتدار حاصل کرتے ہیں جو ہمیشہ بساکھیوں کے بلبوتے پہ اقتدار حاصل کرتے ہیں